یہ ہے ناظرین اکرام صفوفہ حیات ورک چندی بلہ جریان احتلام زکافت حصورت انزال کو ختم کرتا ہے منی کو گھڑا کرتا ہے نہ مردی کا خاتمہ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام حکیم شاہد اکپال آپ کی خدمت حضرت کے بہت زبردست اور رزرد دینے والے نسخے کے ساتھ آج کا یہ ہمارا نسخہ ہے مادہ منی کو گھڑا کرنے کے لیے ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ جرسیم کے مسائل ہے مادہ منی کے مسائل ہے جریان کا مسئلہ ہے زکافت اس کا مسئلہ ہے منی کے قطرے آتے ہیں پشاف سے پہلے یا بعد میں صورت انزال ہے مادہ منی کمزور ہے منی ان کی پانی کی طرح ہو گئی ہے ترانے ہم بستری لذت نہیں ملتی جہاں جلدی فارغ ہو جاتے ہیں یا ایسے مردہ ذراعت جو کہتے ہیں کہ غلط کاری کی وجہ سے یا عمر کی زیادت کی وجہ سے انہیں مردانہ کمزوری ہو گئی ہے منی پتلی ہونی کی وجہ سے اسابی کمزوری ہے پٹھوں میں داد رہتا ہے نفس اکڑ گیا ہے یا ایسے شگر والے مریض جو کہتے ہیں کہ عمر کی زیادت کی وجہ سے یا شگر کی وجہ سے انہیں مردانہ کمزوری ہو گئی ان کے لیے بھی نہیت مفید ہے یا ایسے شادی شدہ جوڑے جو اولاد کی نعمہ سے مجوز ہو چکے ان کے لیے بھی نہیت مفید ہے سپرم یہ زردست طریقے سے پورا کرے گا انشاءاللہ جو بچہ پیدا کرنے والے جرسی میں ان کے لیے بھی نہیت مفید ہے یہ ایسے مردانہ جو کہتے ہیں کہ اولاد نعمہ کی خواہش رکھتے ہیں یعنی کہ بیٹا کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے بھی نہیت مفید ہے یعنی کہ ناظرین کرام اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی جو بھی میوسی ہے مادہ منی کے جو مسائل ہے پانی کی طرح مادہ منی وہ بھی کڑی ہوگی اور جو اسابی کمزوری وہ بھی ٹھیک ہوگی مسانہ میں گرمی ہے میدہ میں گرمی رہتی ہے یا قصد جگر میں گرمی رہتی اس کے لیے بھی نہیت مفید نسخہ ہے یعنی کہ اس کا بہت زودہ زلطہ آپ کو ملے گا وہ بھی بغیر کسی نقصان کے صرف آپ نے اجزاء لینے صاف سترے لینے اور ایک نمبر لینے انشاءاللہ ناظرین کرام آپ کی جو مجوسی وہ بھی ختم ہوگی اور جو آپ کے جو ہے صورت انزال کے مسائل وہ بھی ختم ہوگی جرحان اطلاع قطروں کے مسائل ہے صورت انزال کے مسائل ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاککم سے یہ سارے مسئلے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے بغیر کسی نقصان کے یعنی خالص دیسی جیڑی بوٹن سے یہ نسخہ تیار ہوگا ہمارے جب مطب ہے اس کی کامجابی کا یہی راز ہے ہم پر مریض جو اعتماد کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کونسی دوائی استعمال کر رہے ہیں یا ان کی جو دوائی استعمال ہو رہی ہے اس میں کونسی اجزاء ڈالے گئے ہیں الحمدللہ ناظر کے سو فیرز میں گارنٹی کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ خالص دیسی نسخہ ہے اس میں ایک پرسینٹ بھی کیمیکل کو سٹی ریڈ بکرہ ہم شامل نہیں کرتے ہیں یعنی کہ آپ یہ نسخہ خود بھی تیار کر سکتے ہیں ویڈیو کے دسکریپشن میں جہاں ہم نسخہ میں مکمل لکھ دوں گا صرف آپ نے تھوڑی میند کرنی ہے آپ کی میند کی گئے رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ بھی دیں گے یعنی کہ میند آپ اچھے طریقے سے کریں دل جمعی کے ساتھ کریں اجزاء صاف سترے لینے چلے تو ناظرین کرام میں آپ کو اجزاء دکھا دیتا ہوں کھانے کا طریقہ بنانے کا طریقہ بھی سمجھا دوں گا پاکہ نسخہ جو ہے وہ آپ پر ویڈیو کے دسکریپشن میں لکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے ناظرین کرام جو ہے پھول مکھانا صاف سترہ آپ نے پھول مکھانا لینے اور ایک نمہ لینے چلکہ اسبگول تکھم اٹنگن کوزہ مصری بوڑ کی داڑی بوڑ کی داڑی آپ نے خود اتانی یعنی کہ بزار سے نہیں لینی بوڑ کی داڑی اس طریقے کی ہوتی ہے سالب دانہ دارچینی سبز الہچی تال مکھانا بیج بند بیخ بدارہ شکاکل مصری دارچینی بیمن سفید پمبہ دانہیں بولتے ہیں سالم میں اس طریقے ایک نمہ لینے صاف ستری لینے تخم کونچ بیج بند صفوف صدف عاملہ میں تیار شدہ ستاور موسلی سیا گوکھرو سنگارہ کمرکاس بوپھلی ناظرین کرام ورک چاندی اس طریقے کے ہوتے ہیں آپ نے لینے اس کی رگڑائی کریں رگڑائی کریں گے تو اس طریقے کا اس کا پودرہ تیار ہو جائے گی چاندی کا ورک جو ہے پودر اس طریقے کا آپ نے پودرہ تیار کر لینے الحمدللہ جب بہت اچھا طاقت دیتا ہے جگر کو میدہ کے لیے نہیت مفید ہے یعنی کہ یہ ورک چاندی کے آپ نے پودرہ تیار کرنا ہے جو صفوف صدف ہے عاملہ میں تیار کرنا ہے عاملہ کا جو تازہ پھال لے لیں اس میں آپ نے صدف رکھ کے اس کی آگ دے دیں یعنی کہ اگر آپ ایک کلو صدف تیار کر رہے تو اس میں آپ کم از کم دو کلو لیں تازہ عاملہ اس میں رہ کر اس کو کوزہ میں گلی حکمت کر کے اس کو آگ دے دیں اس کے بعد اس کو پودرہ کر لیں جنگے نکال کے جب آپ آگ جنگے ایک ہوئے تھنڈی ہو جائے یا پودرہ اس طریقے کا یہ تیار ہو جائے گا جنگے صدف یہ بھی آپ نے لازمی شامل کرنا ہے اس نسکے کا اہم جوز ہے جنگے عاملہ میں تیار شدہ یہ آپ نے ڈالنا ہے الحمدللہ میں اس کو کافی مقدار میں تیار کرتا ہوں تیار ہم اس کو کرتے رہتے ہیں الحمدللہ اس کے مجھے اچھے رزلٹ ملتے ہیں ہڈیوں کے لئے ٹھیک ہے کیلشیم کی کمی کے لئے ٹھیک ہے مادہ منی کے لئے نہت مفید نسخہ ہے جنگے جو صدف اس میں ڈالا جاتا ہے تو ناظرین اکرام اس کے بہت زیادہ فائد ہے ورک چاندی والا جو ہے صفوف الحمدللہ اس کے آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے جو بھائی حضرات مایوس ہو چونکہ بڑی عدویات استعمال کی ہیں ان کا جو مسائل ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے وہ میرے کہنے پر یہ نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کے کونسے آپ کی مایوسی ختم ہوگی بغیر کسی نقصان کے اس کو کھانے کا طریقہ ناظرین اکرام یہ ہے کہ چائے والی آدھی چمچے سبو خالی میدہ نیم کرم دودھ کے ساتھ کھالیں آدھی چمچے شام کو خالی میدہ نیم کرم دودھ کے ساتھ کھالیں اسی طریقے تھے جانے کے یہ نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ مادہ منی آپ کا بہت زیادہ گھڑا ہو جائے گا جریان کا مسئلہ ذکافتہ اس کا مسئلہ صورت انزال کے مسئلہ وہ بھی ٹھیک ہوں گے جو بھائی حضرات مشدنیہ کر کے اپنا مادہ منی ضائع کر چونکہ پانی کی طرح پتلا ہو گیا ان کے لیے بھی نہیت مفید ہے کیونکہ مادہ منی گھڑا ہوگا تو آپ کی جو مردانہ کمزوری ہے جو ٹائمہ کے مسئلہ وہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو جو بھائی حضرات جرہ سیم کے لیے اس نسخہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کم از کم اس کو دو تین مہینے لگا تار استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کے جو جرہ سیم ہے اس پرم وہ بھی ٹھیک ہوں گے مادہ منی بھی گھڑا ہوگا صورتہ انزال کے مسائلے پہ ختم ہوگئے یعنی کہ دماغی کمزوری اسابی کمزوری بھی ہو جاتی ہے مادہ منی کی ہے پتلا پن ہونے کی وجہ سے باہر جڑنے لگ جاتی ہیں صحت کمزور ہو جاتی ہے پچکے گال ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی نہیت مفید نسخہ جانا کہ جو بھی آپ کے کمزوری یہ کہ مسائل ہیں مسانہ میں گرمی رہتی ہے میدہ میں گریبی نیتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ناظرین کرام اس نسخہ کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گا آپ کسی بھی موسم میں کسی بھی عمر میں اس کو استعمال کریں جو کیسے دے کہ موتدل سا نسخہ بنتا ہے الحمدللہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے شگر والے مریض کو لازم استعمال کریں جو بھائی حضرات باہر ملکوں میں رہتے ہیں جن کو مردانہ کے مزوری کی مسائل ہے گرم خوش کرا کے کھا کے اپنا جو مادہ منی وہ غزائیہ کر جاتے ہیں ان کے لئے نہیت مفید نسخہ جو بھائی حضرات باہر جن کے گرم غزائے کھاتے ہیں ان کے لئے نہیت مفید نسخہ جن کے صفوفہ حیات ورک جاندی والا ایک مرتبہ لازمی استعمال کرے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ مجوز نہیں کرے گا ناظرین کرام جو بھائی حضرات یہ نسخہ خود تیار نہیں کر سکتے وہ اچھے حکیم کے زیرے نگرانے اس موسکا کو تیار کرے جو بھائی حضر کمہت کو نہیں سمجھتے کیونکہ اجزاء آپ نے ایک نمبر لینے سابسکتنے لینے دو نمبر اجزاء لیں گے تو اس کا رزلٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا اور جو بھائی حضرات ہم سے تیار شدہ جو نسخہ مکمہنا چاہتے ہیں ہمارے مطبع راج مطبع نہیں آ سکتے ویڈیو کی ڈسکریپشن میں یا ویڈیو میں دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اور تیار شدہ نسخہ مکمہ رازداری کے ساتھ گار بیٹھے مقوائیں اور اپنی جو مجوزتی اس کو ختم کریں انشاءاللہ ناظرین گرام آپ کے جو بھی مسئل ہیں وہ سارے ختم ہوگئے بغیر کیسے نقصان گئے اس نسخہ کا کوئی بھی سیڈ فیکٹ نہیں ہے کوئی بھی اس کا نقصان نہیں ہے کیونکہ ہم بہترین طریقے سے تیار کر دیں الحمدللہ شکریہ تو ناظرین گرام وہ غلطہ کاریوں سے بچنا ہے پانچ وقت دی نواز اپنی پوندی کے ساتھ پڑھنی ہے تعویٰ استقفار کرنی ہے اور ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ اور لوگوں کو پیدا مل سکے دعویوں میں یاد رکھی گا فی امان اللہ السلام علیکم تاکہ اور لوگوں کو پیدا مل سکے